آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں جہاد کر رہے ہو اللہ میاں آپ کو اثر رکھے ایسی رہنے ہم مر جائیں گے خان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ میں بتا دوں آپ کو آپ نے اثر رہنے ہم سب ساتھ ہیں آپ کے امنان ریاض کے ساتھ آپ کے ساتھ تیہر بھائی کے ساتھ سب کے ساتھ ہم لیکن اصل جو چیز ہے حق اور سچ کی بات جو ہمارے نبی نے کہا تھا وہ ہی آئے گی انشاءاللہ وہ آئے گا حق اور سچ انشاءاللہ آئے گا جو مرضی کر لیں پندرہ کیا ہے یہ پچیس امریکہ بھen ساتھ ملالیں پچیس کمپریوں ملالیں ایک دن میرے نبی کا حق اور سچ اوپر آئے گا پاکستان میں انشاءاللہ بے شکہ جب نبی نے کہہ دیا ہمارے نے وہ بات انشاءاللہ پوری ہوگی اور ہم سن ملن کے کریں گے ہم اس نبی کی ہر سنت پوری کریں گے اس نبی کی ہر بات کو پورا کریں گے انشاءاللہ اور سب سے بڑی اس کی بات ہے امانداری سچ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ کرنے والے بادر ہی ہوتے ہیں اور یہ بادر ہمارے سامنے ایک مثال پرال کھڑا ہے جب آپ حق پہ بھی ہیں سچ پہ بھی ہیں کیا وجہ خان کے خلاف آج میڈیا بھی ہے ایک طاقتور حلقے بھی ہیں کیا وجہ پیارے بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کب نہیں ہوا اسلام کے خلاف کب نہیں ہوا پوری دنیا میں اسلام کے خلاف لوگ لگے ہوئے ہیں کبھی ختم کر سکے ہیں ان جہلوں کو یہ دیکھ لیں جہل یہ جہل دیکھ لیں کہ اتنا کوشش کرنے کے باوجود یہ دیکھیں آ جا کے آ جا کے دیکھیں خان کو یہ خان کے لیے کون لوگ آیا پورا پاکستان آگیا ہے یہ جتنا مردی کوشش کر لو نہ ہم آرمی کے خلاف ہوں گے نہ ہم نے ہونے ہیں ہم آرمی ہماری جہار ہیں تم جتنا مردی کوشش کر لو آرمی کے خلاف ہم کبھی نہیں ہوں گے آرمی نے آج تک ہم جتنا کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے بعد یہ ہماری آرمی ہے جو اتنے خوبصورت بچے اتنے خوبصورت بچے انہوں نے چھہید کی ہیں آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھو فریشتے ہیں فریشتے ان ماں کا حال دیکھیں یہ بدبخت آرمی کو لاتے ہیں اس کے اندر ان کو نہیں حنماتی کیونکہ یہ کفر کفر پہ ہیں یہ ہمارے مذہب کو آگیا نہیں آنے دینے چاہتے ہیں جو انسان اپنی زبان پہ برا نہیں ہے ہمارے نبی نے ہمیں اپنی زبان پہ پورا اترنا سکھایا ہم آج جو بات کریں اگر ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے لانت ہمارے اوپر یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہمیں نبی کی یہی سنتے نہیں پوری کر سکتے ہم پھر کچھ نہیں کر سکتے اور ہماری ترقی بھی نہیں ہوگی اور آج تک پچھتر سال میں اگر ہم یہاں اس جگہ پہ ہیں جب ان لوگوں کی وجہ سے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں کبھی مذہب پہ چلنے ہی نہیں دیا انہوں نے ڈوٹریاں دکھائی ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہے اور پیسہ لگا کے لوگوں کو پیچھے لگایا اور وہ لوگ جو ضرورت مند تھے جو کہہ کہتے ہیں متاعج تھے وہ لگ گیا پیچھے خان صاحب کہتے ہیں مجھے نہاہل کرنے کی کوشش کرنے تاکہ نواز شریف کو لائج اس کے بعد مجھے بلیک بل کیا جائے کیا کہیں گے خان صاحب کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے خان صاحب انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے جو مرضی کر لیں نہاہل کر لیں کوشش کرنی لیں یہ اٹھانہ سیٹیں ہماری تھی اٹھانہ سیٹوں میں سے پندرہ دینی کوئی بات نہیں ہے تین چھین لیں ہیں کوئی بات نہیں ہے کر کے کرتے ہیں نا آرمی سے کتنی کوشش کرنی لڑائی کر رہے نہیں کی ہم نہیں لڑیں گے ہماری جہان ہے آرمی یار پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو مرضی کوشش کر لو یہ جو مرضی کوشش ہے کہ میری بیٹی آئی ہوئی یہاں پہ ہم جان دے دیں گے بھائی ہم جان دے دیں گے اپنے نبی کے سنتوں کے لیے جس پہ امران خان چل رہا ہے اس آرمی کے لیے جو آرمی کے پچے ہمارے بادروں میں شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم دیں گے آپ جان ان کے پچے نے تیلیز دے دی بس اور بلال کا شکریہ تیرا بہت شکریہ ہم طریقے لکھیں گے نا اس طریقے میں آپ کیسے لوگوں کا نام لکھا جائے گا امران ریاض خان آپ ہو گئے یہ اربعہ کے کتنے لوگ آپ لوگوں کے شکریہ اچھے ماں باب کی اولاد ہو اللہ میرہ آپ کے ماں باب کو دیرو تھی امتی ہے آپ کے ماں باب پہ آئیں آمین